چلی ناظرین پروگرام کے سکتے دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوشاندیت کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ذکر محمد وعالی محمد جاری اثاری تھا اس کو دوبارہ شروع کریں گے کلام کے چند اشار آپ کے سامات کی منتظر ہیں سجدے میں حق شیر نے تلوار کھائی ہے سجدے میں حق شیر نے تلوار کھائی ہے روء الامی کے رونے کی آواز آئی ہے سجدے میں حق شیر نے تلوار کھائی ہے روح الامی کے رونے کی آواز آئی ہے زخمی ہوا ہے شیر الہی نماز میں جبریل کی صدا ابھی کانوں میں آئی ہے بابا شہید ہو گئے ہم ہو گئے یتیم بابا شہید ہو گئے ہم ہو گئے یتیم بھئیہ خبر یہ مسجد کوفہ سے آئی ہے دولت سرہ کی دے ہوڑی پہ زینب جگر فگار کہتی ہیں رو رو کیسی یہ آواز آئی ہے بابا ابھی ابھی تو گئے تھے نماز کو خالق کے گھر میں کس نے یہ بیداد ڈھائی ہے خالق کے گھر میں کس نے یہ بیداد ڈھائی ہے غربت میں ہم کو چھوڑ کے بابا گزر گئے اما دہائی ہے میرے نانا دہائی ہے اللہ کرے وہ نہ ہوا ہو جو ہے سنا عرش بری ہلا ہے زمین تھر تھرائی ہے بابا ہو میرے خیر سے بھئیہ دعا کرو بابا ہو میرے خیر سے بھئیہ دعا کرو اما کی جیسے رونے کی آواز آئی ہے فرش زمین سے عرش بری تک یہ ذکر ہے خیبر شکن سجدے میں تلوار کھائی ہے خیبر شکن سجدے میں تلوار کھائی ہے اور مختہ ہے ماتم کرو علی کا قمر رو زار زار جنت میں فاطمہ نے صفے غم بچھائی ہے جنت میں فاطمہ نے صفے غم بچھائی ہے اللہم صلی علی محمد وعال محمد ناظرین سلسلہ ان ایام اعزا کا جو ہے وہ جاری ساری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے خطیب و ذاکر قبلہ مولانا سید اجاز حسین زیدی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہم آپ کی خدمت میں آج کے ان ایام کی تازیت پیش کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم خیلال وعلیکم السلام ورحمت اللہ جناب جیسے کہ آپ بھی جو ہے وہ وہاں پر پاکستان میں بھی ذکر امیر المومنی علیہ السلام میں مشغول ہیں ہم بہت شکر رہے ہیں جاری ہے آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں تو ہم چاہیں گے کہ سیرت امیر المومنی حرمان الفضاء پر گفتگو سے جو ہے وہ اپنے کلام کا آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر کائنات مولا امال تقیان سید الوسیل امام الکتقیان امیر محضی صاحب علیہ السلام ذات اگرانی پر بات کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ذات مقدس وہ ذات ہے کہ جو عقل انسانی سے معورہ ہے بے شک مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام ابو الایمان جناب حضرت ابو تالیس جناب فاطمہ بن تیسد کے دیتے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمین نور داماد بھائی جانشین اور حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے شہر امام حسن اور امام حسین جنب امیت اصوم جیسی شخصیات کے قدر وید بگرگوار تھے امیر کائنات مولا مستقیان پیغمبر اسلام سرور کائنات کے نور میں شریک تھے اور خود پیغمبر اسلام نے کہا جس طرح سے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا اور میرے نور کے ساتھ اللہ نے علی کے نور کو بھی خلق کیا اس خلقت نور کی شراکت کے ساتھ سے لے کر اور ظاہری دنیا میں بھی پیغمبر اسلام کے شریک کار تھے اپنی یوم بلادت سے لے کر تابہ حیات پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہے میدان جنگ ہو نمبر ہو دستر ہو قلم کی ضرورت ہو رضا کی ضرورت ہو پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ ہر مورکے پر امیر کائنات رہے اہد رسالت کے صحیح فتوحات کا سیرہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ پیغمبر بلکہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امیر کائنات مولا مطقیان کی زندگی صرف اور صرف رسول خدا اور خدا بند عالم کے لئے تھی اسی لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یعنی پیغمبر بدلانا یہ چاہ رہے تھے کہ شہر کی حیثیت دروازے سے پہچھانی جاتی ہے اگر دروازے کو پہچھان لیا تو شہر کو پہچھان لیا جائے گا اگر دروازے کی قدر کر لی جائے گی تو شہر کی قدر کر لی جائے گی بے شمار اقوال ہے پیغمبر اسلام کے پیغمبر اسلام نے کہا اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت آتا لہو میرا لہو اور میں تو یہ کہوں کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور رسول اسلام کی مدد کی جائے مدد ہو کیوں کہ اس لیے خود پیغمبر اسلام میں یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مدد گار عطا کر پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے پروردگار میری مدد فرما بلکہ مدد گار مانگا کرتے تو مدد گار کی صورت میں اللہ نے بس صورت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ پڑی مو devo کوشش کرتے ہیں ملانے کی ابھی آپ سندھ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ علی سے جوڑا ہوا تھا اور علی کی زندگی کا ہر لمحہ پیغمبر اسلام سے جوڑا ہوا تھا یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے آپ کو وقت کیا ہوا تھا کیا مولا کائنات کے فضائل میں نے جیسے کہ اتداء میں کہا کہ امیر کائنات مولا متقیان کی ذات مبارک وہ ذات ہے جو عقل انسانی سے معاملہ ہے جس کے فضائل بیان ہی نہیں کیے جا سکتے سجھ سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف فرما دی یہ کہہ کر پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا اور بلکہ میں یہ کہوں پیغمبر اسلام کا فرمانا خدا کا فرمانا ہے اس لیے کہ پیغمبر بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی وہ قرآن میں اس پر نصف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرے حبیب تیرے خواہش نفس میں ہوا نہیں ہے پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ پیغمبر بات نہیں کر رہے بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے تو پیغمبر اسلام کی زبان مبارک پہ جو جملہ آیا پیغمبر نے کیا فرمایا امیر المومنین کے لیے میں نے کہا عقل انسانی سے معاملہ ہے ہم تو تلاش کر ہی نہیں دیکھتے کہ علی کے فضائل اتنے فضائل ہیں امیر کائنات مولا متقیان کے اگر ہم فضائل بنوانے بیٹھ جائیں میں کہتا ہوں ایک پروگرام کے چودہ سو برس ہو رہے علی کی ذات مقدس پر کتنے صفات لکھے گئے کتنے مقالے لکھے گئے کتنے اشار لکھے گئے تو کیا علی کو تلاش کر لیا آپ لیں علی کو تلاش نہیں کرتا اس لیے کہ علی وہ شخصیت ہے علی خدا کا وہ نور کا وہ حصہ ہے جس کے فضائل بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے دیکھئے وہ جس کی زبان سے قرآن جاری ہوا جو یعنی کہ میں کہوں کہ اللہ کی زبان قرار پائی پیغمبر اسلام کی زبان ابھی جیسے میں نے آیت پڑھی کوئی قرآن نے کہا یہ نہیں بولتا ہم بولتے ہیں وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کے تمام دریا تہائی بن جائیں روشنائی بن جائیں اور دنیا کے تمام درخ کلم ہو جائیں اور جنوں انس نہ فقط انسان بلکہ جن اور انس دونوں مقلوق اگر فضائل علی لکھنے پر معمور ہو جائیں تو فضائل علی ابن عبی طالب کا احسان نہیں کر سکتے علماء اسلام نے بھی اکثر یہ سے فضائل علی کا اعتراض کیا کسی نے انکار نہیں کیا فضائل علی تو یہی ہے اپنے تو اپنے غیر بھی چاہے اپنا ہو یا بشمن ہو پرایا ہو دوست ہو سب نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فضائل کا اعتراض کیا ہے کسی نے انکار نہیں کیا ہر ایک نے اپنے اپنی کتابوں میں فضائل ہے علامہ ابن حجر مکی سوائل کے محرقہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے مناطب و فضائل کی حد کا تعیم کرنا عقل انسانی سے باہر ہے کیا مطلب ہے سوائل کے محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے جو یہ جملہ لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ انہیں شمار کیا ہی نہیں جا سکتا ان کا اندازہ ہی نہیں کہ بے شمار ہے بے بہا اور مشہور ترین فضائل امیر المومنین علی ابن عبی طالب احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ امیر کائنات مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے جتنے فضائل ملاقے موجود ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں یعنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اتنے فضائل جتنے ابو طالب کے بیٹے بہت خوبصورت اور حضرت علی کی شان میں جو یعنی کہ فضائل لکھے گئے حاکم انیشہ پوری علامہ محمد ابن طلع شاہ یہ سب فرماتے ہیں کہ علی کے جو فضائل ہیں وہ کسی جو فضائل علی کے بارے میں کہے پیغمبر نے کہے قرآن میں کتنی آیا تین سو تیرہ آیات یہ میں اپنی ناقص العقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ورنہ تو میں یہ کہوں کہ اگر عقیدہ کی بنیاد پر بات کی جائے تو الحمد کی علف سے لے کے ونناس کی سین تک پورا قرآن بے شک بے شک بہت خوبصورت گفتگو بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور یہ کہ ہم اس وقت جو ہے وہ حسینی مشن اسلامک مشن ہانسلو لندن کی طرف جائیں گے کیونکہ ہماری ہدایت کی ٹیم جو ہے وہ وہ وہاں پر مومنین کے ساتھ افطار میں شریک ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی رانسپیشن کو لائف مہ لے کے جائیں گے آپ حوائے ساتھ پاکستان سے قبلہ مولانا سید اجاز زہدی صاحب آپ شامل ہوئے ہم آپ کے بہت انتہائی مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ازداری یہ بھی ازداری ہی تھی میں تو ابھی یہ تو دو چار لفظ کہیں ابھی تو مولانا کے بارے میں تمہیں نے کہا کہ بیانی نہیں کر سکتے اس کو ہم تلاش نہیں کر سکتے دو ہی تو سوال ایسے ایک سوال ایسا ہے مستقبہ بھائی یہ جملہ کہنے کی اجازت میں کائنات عالم میں یہ میرا جمعہ ہے یہ اور لائم ہونا چاہیے اور دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے سوالات ہیں ہر سوال کا جواب کہیں نہ کہیں مل جائے گا عقل کو لیکن ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب عقل انسانی تلاش نہیں کر سکتی اور وہ سوال یہ ہے کہ علی کیا ہے بلکل بے شک ایسے یہ ٹھیک یہ قبلہ بہت بہت سکتی ہے بلکل بلکل دنیا مولا کی شخصیت مولا کی شخصیت ایسی ہے کہ جو کہ اخل انسانی سے جو ہے وہ معورہ ہے اور بہت ہی مشکور ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خدمت بارگاہ امیر المامنی السلام میں جو ہے وہ اپنا نظران عقیدت پیش کیا افتبال فرمائی اور جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ تو ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم حسینی اسلامی مشن ہنسلو لنڈن کے طرف جائیں گے وہاں پر ہدایت کی ٹیم جو ہے وہ مومین کے ساتھ افتار میں مشغول ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ سہری میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ